کی پاپولیشن ہے کبھی بھی مسئلہ حال نہیں ہو سکتے لہٰذا یہ بہت ہی ایک یونیک پروگرام ہے جس میں ایک طرف تو جو ساری پاپولیشن ہے وہ اس کو علاج کی سہولت مل رہی ہے دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو ہیلتھ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو یہ موقع مل رہا ہے کہ وہ آئے اور انویسٹ کرے اور پاکستان میں صحت کی سہولت میں جو ہیں اس کو وہ بڑا کرے اچھے ہسپتال اگر بنیں گے عوام کو اس سے غرض ہے اچھے علاج سے غرض ہے اور جو اس میں جو ابھی تک جو صحت کے اوپر آپ دیکھئے کہ مسنسین حکومت جو ہے وہ جتنا پیسہ خرچ کر رہی ہے یہ پروگرام اس کے عادے میں ہونا ہے لیکن وہاں پہ پیسہ اس لئے خرچ کیا جاتا ہے کہ بلڈنگز بنانے میں پیسہ اس کے بعد آپ نے ایک ڈاکٹر رکھ لیا انہوں نے اس کی تنخواہی جو ہے وہ چھتر لاک روپیہ مہینہ رکھ دی ایم ایس کی جو انہوں نے کراچی میں رکھا آپ دیکھئے سارے ہسپٹل بیٹھ گئے سارے ہمارا صحت کا نظام بیٹھ گیا تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جس کے ذریعے ہم جو پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام جو ہمارے طبقہ فکر ہیں اس میں امیر ترین لوگ بھی شامل ہیں اس میں میڈل کلاس بھی شامل ہیں اس میں غریب ترین لوگ بھی شامل ہیں سو سب سے بڑا اس کا جو فائدہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہر طرح کے لوگ شامل ہیں اب بہت سارے لوگ کرنے کے لیے آپ امیروں کو کیوں دے رہے ہیں دیکھیں جو بہت امیر لوگ ہیں نا وہ علاج تو پاکستان نہیں کرائیں گے وہ تو باہر چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو ایک میڈل کلاس آتی ہے یا لوگ آتے ہیں ان کے پاس آپشن ہے کہ وہ اپنے علاج جو ہے وہ کس طریقے سے کراتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ ایک ایکویلٹی دے رہے ہیں کہ آپ تمام جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی وہی علاج دے رہے ہیں جو پاکستان میں امیر ترین لوگوں کو بھی میسر ہے اور سب سے بڑا مسئلہ میڈل کلاس کا ہے ہماری جو سیلریڈ کلاس ہے سفید پوش لوگ ہیں وہ اچھے علاج کے لیے جو ہے وہ کسی سے ہاتھ بھی نہیں پھلا سکتے اور وہ علاج بھی ان کے لیے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اچھا علاج بھی ہونا چاہیے سو میرے خیال میں اس سے سب سے بڑا طبقہ جس کو فائدہ ہوگا وہ سفید پوش طبقہ ہے اور میڈل کلاس کا طبقہ ہے اور انشاء اللہ تعالی یہ جو پروگرام آج لاہور کے تمام صحافیوں کو اس کے بعد ہم انشاء اللہ اسلام آباد کی تمام صحافیوں کو اور پاکستان کے جو تمام ہمارے جو پریس کلپز ہیں ان کو ہم کے پی اور پنجاب کے تمام پریس کلپز کو جو ہے وہ ہم یہ سہولت جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ انشاء اللہ ان کی فیملیز جو ہیں وہ دس لاکھ روپے تک کی سالانہ کور میں آئیں گے سندھ حکومت کو ہم ایک بار پھر آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ مربانی کریں اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا حصہ اس پروگرام میں ہو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے ٹرائم منسٹر صاحب کا جو پروگرام ہے آپ کا جس میں ہم کم آمدنی کے لوگوں کے لیے ہاؤزنگ فیسلیٹی دے رہے ہیں اس میں بھی الحمدللہ اب ہم نے آکے صحافیوں کو شامل کرا لیا ہے اور تمام صحافی پاکستان کے جو ہیں وہ انٹائٹلڈ ہوں گے وزیراعظم کے ہاؤزنگ سکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے لیے جو پانچ مرلے تک کا جو گھر ہے اس کے اوپر تیس لاکھ رپیہ ستائیس لاکھ کا کرزہ جو ہے وہ بلکل کم سوٹ کے اوپر ہے اور تین لاکھ رپیہ تو حکومت مفت دے رہی ہے یعنی تیس لاکھ رپیہ جو ہے وہ ہم اس میں جو ہے وہ امداد کر رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے اور اس کے بعد ایک کنال کے لیے بھی اور باقی جو ہیں ان کے لیے بھی ہم جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سستے کرزے جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں کیونکہ ہم مجھے پتا ہے میرا تو جو آزم چوری صاحب نے اور میں جو ہے وہ لٹلی جو ہے وہ بچپن کے دوست ہیں کہنے والی بات ہیں واقعی بچپن کے دوست ہیں میں نے پیسے تپا بھی جب میں آیا تھا تو میں بتا رہا تھا کہ نائنٹی فور نائنٹی تری میں میرے تایچ اور الطاف صاحب جو پنجاب کے گورنر بنے تو اس وقت میں گورنمنٹ کالوج میں پڑھتا تھا اور میں رہتا گورنر ہاؤس تھا تو وہاں پہ جو ہے وہ مجھے وہاں سے تاہر مجید صاحب جو تھے ایڈیٹر تھے پاکستان کے خالد کیوں صاحب یہاں بیٹھے ہیں نائن مصطفیٰ یہ تمام لوگ ہم جو ہے ساری جو ہے انہوں نے بڑا مجھے خراب بھی کیا یاکو کی ہٹل کے اوپر انہوں نے ساری ساری راہ بیٹھ کی ہم نے چائم پیئے اور لیکن بارال یہ ہے پھر بعد میں یہاں پہ اپنا آمیر جب صدر بن گیا پریس کلاب لاہور میں یہ لاہور پریس کلاب میرا خلاب سب سے خوبصورت پریس کلاب ہے پاکستان اور اس کے ساتھ بڑی یادیں وہ بستہ ہیں تو ایک تو میں اپنا آزم چودی صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ جب آپ الحمدللہ یہ میں آپ کو یہاں پہ میں یہ بھی صرف وازے کرتا ہوں کہ ساری گروپوں میں میرے بڑے دوست ہیں تو آزم چودی صاحب سے جو صدر کے کینڈیٹ جو دوسرے لوگ جو ہارے ہیں وہ بھی میرے بہت اقریبی دوست ہیں so i have to you know acknowledge that everyone has contributed in press club in their own way اور تمام جو groups ہیں ان کو بھی میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم جو وکیلوں میں بھی میں صرف آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ ہماری بھی بڑی بیٹر پولیٹکس ہے وکیلوں میں بھی جو سیاست ہے وہ بڑی بیٹر ہے بڑی ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں لیکن جس دن election ختم ہو جاتا ہے اگلے دن سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ ہماری جو صحافی برادری ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم بڑھا کے آگے جو ہے وہ چل پائیں گے اس میں امپورٹنٹ یہ ہے چوہ صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لاہور پریس کب کلاب کے لیے میں جب پہلے دوزار اٹھارہ میں وزیراعظم صاحب نے مجھے یہ رسپونسیبیلیٹی دی تھی تو میں بار بار آپ کو یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس کا اس کو اپنی ڈیجٹلائزیشن کی طرف آنا پڑے گا بگا ہمارا جو جو انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہوتی جائے گی ہمارا ڈیجٹل میڈیا ٹیک آور کر لے گا میرا خیال تھا دوزار بائیس تک ہم جو ہے وہ بہت سبسٹینشل ہمارا جو معاملہ ہے وہ ڈیجٹل میں چلا جائے گا لیکن جو ہے وہ تھری یئرز یہ ہوا ہے کہ بارہ عرب روپے کی ایڈوٹیزمنٹ جو ہے وہ شفٹ ہو گئی ہے فارول میڈیا سے ڈیجٹل میڈیا کی طرح اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اتنی بڑی ایڈوٹیزمنٹ ڈیجٹل میڈیا میں چلی گئی ہے اور ہم صرف ایج کے اوپر کھڑے ہیں یہ تو امریکہ اور چین کی ذرا آپس میں لڑائی ہوگی جس کی وجہ سے فائیو جی لیٹ ہو گیا اب فائیو جی جو ہی آ جائے گا فائیو جی اتنا ہی بڑا انقلاب ہے جتنا بڑا انٹرنیٹ کیونکہ اس میں جو ڈیڑ گھنٹے کی فلم ہے وہ ساڑھے تین سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے اب آپ مجھے بتائیے جب انٹرنیٹ کی سپیڈ فائیو جی پہ چلی جائے گی جو زیادہ سے زیادہ اب تین نہیں تو پانچ سالوں میں چلی جائے گی تو آپ کو ایک اور بہت بڑے ریولوشن کا سامنا ہوگا اور ہمارا جو اگزسٹنگ میڈیا موڈل ہے اس کو تیار ہونا چاہیے اس ریولوشن کا مقابلہ کرنے کے لئے تو ایک تو میں آج انشاءاللہ یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کراچی میں آئی ٹی منسٹری نے جو ہے وہ کراچی پریس کلپ کو ایک ڈیڈیٹل میڈیا لاب بنا کر کے دیئے ہم انشاءاللہ لہور پریس کلپ کو بھی ڈیڈیٹل میڈیا بنا کر دیئے اس میں آپ تمام جو لوگ ہمارے دوست یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر اپنے چینلز لانچ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈیٹنگ کی فیسلیٹیز وہاں پہ مل جائیں گی وہاں پہ آپ کو پورا ایک سپیشل ایفیکٹس ڈالنے کی فیسلیٹیز مل جائیں گی اور طرح ٹریننگ بھی جو ہے وہ بھی ہم اسپیشلی کے ینگسٹرز ہمارے نئے صحافی آ رہے ہیں ان کے لئے جو ہے وہ بڑا ایک اپرچونٹی ہوگی کہ وہ اس سے سیکھ سکیں دوسرا یہ ہے جی کہ جو لہور پریس کلپ کا یا جو پاکستان کے جو تمام ہم ہمارا جو ایک اوورال ورکنگ جنرلسٹ کے لئے ہم نے جو خام کیا ہے آپ نے کہا کہ جو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ تمام لوگوں کو خوشی نہیں ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر مالکان کو یہ کہتا رہتا ہوں کہ خدا کے لئے کوئی ورکنگ جنرلسٹ کا بھی خیال کریں کل جو کیمرامین میں تھا کسی جگہ کے اوپر تو جو کیمرامین آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری سات سال سے ترخواہ نہیں بڑھی اب آپ دیکھیں ہر میڈیا ہاؤس کا اس سال کا پروفٹ اٹھا کے دیکھیں وہ 35 سے 40 فیصل پروفٹ میں گیا ہے اب اگر میڈیا ہاؤس اسی طرح سے جو پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی کی ہمیں شکایت آتی ہے پاکستان کی جو 929 ارب روپے کا جو پروفٹ کمایا ہے سو بڑی کمپنیوں نے اس سال کی جو فگرز ہیں سو بڑی کمپنیوں نے 929 ارب روپے کا جو پروفٹ ہے وہ کمایا ہے سٹاک ایکچینج میں میڈیا ہاؤس نے 33% سے 40 فیصل تک جو پروفٹ ہے وہ کمایا ہے لیکن سوال یہ ہے میری بڑی دست بستہ عرض ہے اپنے یہ جو سیڈ سائبان ہیں ہمارے جو کمپنیز کی آنر ہیں کہ خدا کے لیے اس کو ٹرکل ڈاؤن بھی کریں اپنے ورکرز کا بھی خیال کریں ان کو تنخواہیں ان کی بنائیں پورا ملک جو ہے وہ پاکستان میں ہم میکرو اکانومی کی پولیسیز بنا سکتے ہیں ہماری انڈسٹری چل رہی ہے ہمارا جو فارمر ہے وہ خوشحال ہوا ہے گیارہ سو ارب روپیہ ہمارا جو ہے وہ ایڈیشنل انکم گئی ہے ہماری اس میں اینگری کلچر میں انکم گئی ہے جس سے ایک پورا گروت سائیکل پاکستان میں آیا ہوا ہے پانچ پرسنٹ کے اوپر جو ہے وہ ہماری گروت ہو رہی ہے لیکن سب سے زیادہ مشکل میں ہمارا تنخواہ دار طبقہ جس کی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھا بڑھائی جا رہی اور اس میں پرائیوٹ سیکٹر جو ہے وہ جب تک حصہ نہیں ڈالے گا ہم روز جو ہے وہ آ کر کے انکر کی تنخواہ بڑھا دیتے ہیں جن کی پہلی بڑی تنخواہیں ہیں ہمارا کام ہے کہ جو ورکنگ جنرلسٹ ہے اس کو دگڑا کریں ہم اپنے جو کیمرامین ہے اس کا جو خیال کریں ہم اپنا جو ریپورٹر ہے اس کا خیال کریں اپنے لوگوں کا خیال کریں پھر ابھی جو ہے ہم نئی جو ری فارمز انشاءاللہ لے کے آنا چال جو آئی ٹی این ای ہے جو کہ ایک implementation tribunal ہے نیوز پیپرز کے لیے ہم اس آئی ٹی این ای میں جو ہمارے الیکٹرونک ورکرز ہیں ہم ان کو بھی جو ہے یہ حق دے رہے ہیں کہ اگر ان کا کانٹریکٹ پورا نہیں ہوتا تو وہ جا کے عدالت میں اپنا کیس فائل کر سکے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ جب ورکنگ جنرلسٹ جو ہے اس کو خوشحال ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے کام کرنا بڑا ضروری ہے مجھے یہ بھی آہ بڑا افسوس ہے کہ بعض جو وہاں پہ ہمارے ہاں جو تنظیمیں ہیں بڑی وہ ورکرز کے رائٹس کے لیے اس طرح سے بات نہیں کرتی ہیں جس طرح سے کرنی چاہیے جو بھی آتے ہیں وہ مالکان کے رائٹس کے لیے تو آپ پارلیمنٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں ورکرز کے رائٹس کے لیے جو ہے وہاں بات نہیں کرتے ہیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو ورکرز جو ہیں وہ اتصاب کریں اپنی تنظیموں کا اور ان کو یہ کہیں کہ مالکان کے حقوق وہ خود دیکھ لیں گے آپ ہمارے حقوق کے لیے کھڑے ہو اس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ اس کے اوپر جو ہے وہ جاری رہے بارہ بات یہ ہے کہ دوسرا کیونکہ میں یہاں پہ ایک جو ہماری پریس کلپ کے معاملات ہیں میڈیا کا جو موڈل ہے اس کے اوپر بات کر رہا تھا ایک اور جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میڈیا کو ایک حیثیت ادارہ ایک انسٹیوشن کے دور کے اوپر دیکھنا چاہیے آپ دیکھیں برطانیہ میں اس وقت ڈیبیٹ ہو رہی ہے بورس جانسن صاحب جو وہاں کے وزیراعظم ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک لوک ڈاؤن لگایا کرونا کے اوپر اور تمام لوگوں کو کہا کہ وہ گھروں میں رہیں گے لوک ڈاؤن لگ گیا اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب خود جا کے جو ہے وہ پارٹیاں ٹینڈ کرتے رہے وہاں پہ اتنی بڑی ریزنٹمنٹ اور اتنی بڑی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ بورس جانسن جو ہیں ان کی کرسی خطرے میں پڑ گئی ہے کہ انہوں نے لوک ڈاؤن لگایا اور خود لوک ڈاؤن کے اوپر عمل درامد نہیں کیا لیکن ہمارے میڈیا میں ہم یہ دیکھتا ہوں میں دیکھ رہا تھا رات کو ایک ٹی وی نے اساق ڈار صاحب کو ٹی وی کے اوپر لیا ہوا ہے آج اساق ڈار صاحب کا پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں جو ہے وہ آرٹیکل چھپا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیا میں یہ ہو گیا ہے وہ کہتے ہیں نا سمتھنگ سمتھنگ is rotten in the state of ڈینمارک کہ ہمیں کو فکر اور فاقہ ہی نہیں ہے یہ ہمارا کوئی problem ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے پاکستان کے عدالتی نظام سے بھاگ جائیں پاکستان سے پیسے لے کے چوری کر کے جو ہے وہ باہر چلے جائیں اس کی جو morality ہے ہماری وہ اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہ آکے ہمیں economy کے اوپر lecture دیں اور ہم پوری پوری قوم جو ہے وہ ان کو سننا شروع کر دیں ہمیں اپنی جو political debate ہے اس کو mature کرنے کی ضرورت ہے مثال کے دور کے اوپر حماد عزر صاحب میں اور پرویز خٹک صاحب میں جو آیا اخباروں میں آیا کہ argument ہوا ہے ویسے وہ argument ہوا ہی کوئی نہیں تھا لیکن چلے ایک فرض کر لیں کہ ان کی بات چیت ہوئی اب پرویز خٹک صاحب کا ایک constituency politician ہے وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے گیس چاہیے حماد عزر petroleum minister جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گیس کیسے دیں گے اگر existing scheme میں جو بھی چل رہی ہیں ان کو مکمل کریں ہمیں 90 عرب روپیہ سال کا پاکستان ہم کو خرچنا پڑتا ہے گیس دینے کے لیے تو ہم گیس کہاں سے دیں اب ایک ٹی وی کی اوپر بھی یہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی کہ آخر گیس میں مسئلہ کیا ہے جو مانگ رہے ہیں ایم این ایس پیٹرولیوم minister وہ دے کیوں نہیں پا رہے ہیں حماد عزر کا ظاہر ہے اس کا حماد عزر تو چاہے گا نا کہ گیس ہر جگہ کے اوپر ہو اور سستی ہو اور لوڈ شیڈنگ نہ ہو پھر ہی اس کا نام بنے گا پیٹرولیوم minister کا ویسٹڈ انٹریسٹ ہے کہ اپنا جو گیس ہے وہ ہر جگہ کے اوپر ہو لیکن وہ نہیں دے پا رہے وہ کیوں نہیں دے پا رہے کیونکہ دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک پیپس پارٹی نے یہ درست فیصلہ کیا کہ انہوں نے گیس سکیموں کی ایکسپینشن روک دی کیونکہ ملک میں گیس نیچے جاری تھی جب یہ دو ہزار سترہ کے بعد نواز شریف نے الیکشن جیتنے کے لیے پی ایم ایلین کی حکومت نے اور شاید خاکان عباسی صاحب جو اب گیس کے اوپر سب کو لیکچر دیتے ہیں اور ایک روپیہ بھی جب بھی پس پارٹی کی حکومت گئی تھی تو گیس کی اوپر سرکلر ڈیٹ نہیں تھا جب شاید خاکان عباسی صاحب جیسے جہاندیدہ وزیر نے گیس کی منسٹری کو چھوڑا تو ایک سو ستاون ارب روپے کا سرکلر ڈیٹ چھوڑ کے چلے گئے اور اس کے بعد جو سکیمیں میں انہوں نے ایکسپینڈ کی آپ ان سکیموں کو صرف مکمل کرنے کے لیے آپ کو نوی ارب روپے سال کی گیس جو ہے وہ چاہیے تاکہ ان کو چلا جائے سو ہمیں جو ڈیبیٹ ہے لٹ گے مر گے برباد ہو گئے بکتا ہے صحیح ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے لیے بلیو کرتے ہیں کہ نہیں اگر کوئی اچھی خبر دیں گے تو وہ ہماری ریٹنگ نہیں آئے گی بری ریٹنگ ہی ہونی چاہیے لیکن اس کے نتیجے میں قوالیٹی آف ڈیبیٹ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے تو میرے خیال میں ہمیں قوالیٹی آف ڈیبیٹ کی اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکستان کا جو انشاءاللہ مستقبل ہے وہ ایک روشن مستقبل ہے جو یہ لوگوں کا چونکہ خیال ہے کچھ لوگوں کا کہ کوئی پتہ نہیں عمران خان جو ہیں وہ اگلے الیکشن میں یہ کہ ہمیں گائی نے بڑا پاپولر کر دیا ہے یا وہ کر دیا ہے گیارہ سو سیٹوں کے اوپر الیکشن ہے اگلے الیکشن ہمارے ہاں تقریباً گیارہ سو ساڑھے گیارہ سو پر پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی اور پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی سیٹ آداد میں لوگ کھڑے کر سکے پی بس پارٹی ہے انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے پی ملین جو ہے وہ صرف سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے جے ایو آئی جو ہے وہ صرف کے پی کے چاندر لاکھوں کی پارٹی ہے صرف پی ٹی آئی ہے جو پورے ملک میں اپنے کینگڈیٹس کھڑے کر سکتی ہے صرف عمران خان ہے جس کا ووٹ خیبر میں بھی ہے جس کا ووٹ کراچی میں بھی ہے جس کا ووٹ کوئٹا میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے کوئی اور نیکشنل لیڈر ہی نہیں ہے عمران خان کے علاوہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ الیکشن آنے دیں میدان بھی ہوگا اور گھوڑا بھی ہوگا اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ الیکشن لڑتے کیسے اور انشاءاللہ یہ تینیور جو ہے ٹوٹی ٹوٹی ٹھری تک تو ہم ہیں ہی ہیں اگلے پانچ سال بھی انشاءاللہ ہم کہیں نہیں جا رہے ہیں شکریہ میں گزارش کروں گا کہ اس طرح مت ون بائی ون اس کے بعد چار پانچ کوئیشن ہوں نہیں اس پر جوئے صاحب بات کریں کیونکہ جوئے صاحب پر جلدی انہوں نے پہنچا ہے جوئے صاحب آپ نے آئیڈیا نہیں کی بات کیا آئیڈیا نہیں کی سیٹ جو پچھلے ایک سار سے خانی پڑی ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کے کیسی سپیننگ ہیں تو گزارش یہ ہے اس پر جو تیناتی ہے ایک سارے لوگوں نے پاکستان میڈیا ڈیولپنٹ آفورٹی کا بل ہم نے لا رہے تھے اس بل میں ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم ایک پورا نیا میڈیا ٹرابنل کا ایک سیٹ اپ ہم کریئٹ کر رہے تھے جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آئی ٹی این ای کی اس وقت ایک سیٹ ہے نا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ سات بڑے شہروں میں ملک میں جو ہے وہ مستقل جج جو ہے وہ تینات کے جائے جائیں جو کہ اس کا وہ فیصلہ کر رہے تھے انفورچنیٹلی وہ پی ایم ڈی اے جو ہے اس کو بڑا کسی نے نہیں کچھ بھی بار ہے لیکن نہیں وہ چون کہ ڈیلے ہو گیا اس کی وجہ سے یہ یہ کر کر اب میں نے یہ چون کہ ہم آخری مراحل میں ہیں باتشیت کے نواز ساہر ساہر نواز ساہر پہلی بات پہلی ہے کہ ہم صرف قانون کے مطابق چل سکتے ہیں جب ہم یہ قانون لے کے آئے تھے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اشتہار بند کر دیں تو پیپلز پارٹی نے اور پی ایم ایل ایم نے دونوں نے اس قانون کی مخالفت کی سینٹ پہ اور یہ قانون پاس نہیں ہو سکا تو اسی لیے ہم جب پی ایم ڈی اے لے کے آئے اور ہم نے اب یہ جو دوبارہ لاؤ لے کے آ رہے ہیں اس کے اندر دوبارہ ہم نے یہ پرویئن ڈالی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ چونکہ پریس کلاب کا ایک انفلوینس ہے ساری پارٹیز کے اوپر اور اسی طریقے سے جو کراچی ہے لاہور ہے یہ تمام لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بھی آپ بات کریں گے اور آپ امشور کریں گے کہ یہ قانون پاس ہو کیونکہ یہ ورکنگ جنرلیسٹ کا ہمارا جو جنرلیسٹ پروٹیکشن بھی لایا ہے اس کے اندر بھی ہم نے یہ شک ڈالنے کی کوشش کی کہ اشتہارات ہم بند کر سکیں لیکن وہ جب تک قانون نہیں بنے گا ہم بند نہیں کر سکتے ہیں اور مجھے امید آپ ان سے بھی ہے بلکل جی انشاء نتاللہ جو بھی بلکل جس صحفی کی گرنٹی دے لے گا ہم اس کو ڈیجیٹل صحفی شروع کرنے کے لئے تو فیل تو فیل شریف میرا نام ہے ایسے تو شریف آپ کی hit list پہ ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں شریف لوگ تو ہمارے ساتھ ہیں آج آپ ہمارے مہمان ہیں تو سوال نہیں ہے ایک تجویز ہے کیونکہ میں ہیلتھ سیکٹر کو دیکھتا ہوں وہ اٹریٹ ہے میری ہیلتھ کی اس میں جو صحت کاڑ ہے اس میں ایک تو اوپیڈی نہیں ہے جو غریب آدمی ہے وہ اچھے سرجن کے اچھے فزیشن کے پاس جائے گا تو اوپیڈی نہیں ہے اس کے تین ہزار پیہ اس کے چارجز ہیں اس کے بعد نیپ ٹیسٹ نہیں ہے اس میں ایک تو وہ اس میں کروا دیں اور دوسرا سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر سرجن جو ہے وہ اپریشن ہمارے پاس ایوی ڈیلس بھی ہیں ڈیلی ہام فلماتے بھی ہیں سارا کچھ تو یہ میرپانی فرمائیں کہ ایک ذرا ٹائٹ کر دیں کہ سرجن جو سرجنٹ اپٹر ہیں بڑے نام ہیں سرکاری ہسپتالوں میں غریبوں کا علاج کریں پہلی بات تو تفیل جو ہے تقریباً اب تک تقریبیل پانچ ہزار چھے سو انتر لوگ صرف لہور ڈویئن میں جو ہے وہ اس طرح سیاد کارڈ کے اوپر مستفید ہو چکے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپریشنز کرا ہے اگر کوئی سپیسیفک آپ سرجن کا بتا دیں گے تو وہ اس میں بات کوچھ لیں گے لیکن ان کو کوئی پرابلم ہونی نہیں چاہیے بگوز تمام جو سرجن ہیں ان کی جو فیس ہے وہ اس میں already incorporated ہے تو وہ کوئی پرابلم میں ہے نہیں دوسرا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے اس میں الٹی میٹی جو جو چیک اپس ہیں وہ بھی آنے چاہیے لیکن جس طرح سے خیبر پختونخواہ میں آج آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا ہے اور جو لیور ٹرانسپلانٹ اور جو ہمارا یہ گردے کا ٹرانسپلانٹ ہے اس کو بھی انہوں نے صحت کارڈ میں شامل کر دیا ہے جو ادر وائز اکیلہ ہی تقریباً کو پچاس ساٹھ لاک رپے کا ایکسپینس ہے تو یہ انشاءاللہ ایکسپینڈ ہوتا جائے گا یہ تو ابھی صرف شروع کیا ہے یہ اپنا ہیلسٹ میں ایکسپینشن آتی رہے موسن بلال ہمارا بڑے ایک شرارتی بچہ ہے یہ بڑے ایک شرارتی سے سوال کرتا ہے موسن بلال ہمارے بڑے شرارتی سے سوال کرتا ہے لیکن ایک منہ پہلے بڑھ سب نے کیا دا لاؤدین بڑھ سب ہمارے بڑے خواہی بھی ہیں بڑھ سب بہت سنیر کی انگلیسٹ دونا پاس ہی جندی ہیں دونا طرف جائے موسنم بھی کوئی سی رأسو موسنم بھی موسنم بھی موسنم بھی موسنم بھی میرا سوال ہے گوازن میں جو بلول سپرنک جاری ہے سوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں کیونکہ ابھی تک وہ معاملہ دابلیں نہیں معاملہ میں پہلے بڑھ سب کی بات بڑھ سب پہلی بات تو یہ ہے نواز شریف کا جو مسئلہ ہے نا وہ براہراست من سے لے کیا مہنگائی سے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں دو ہزار چھے انیس سو سنتالیس سے لے کے آج مہنگائی پہلی بات تو یہ کیوں ہے مہنگائی سمپل اس لیے ہے کہ گھر میں آمدنی زیادہ ہو اخراجات کم ہو تو مہنگائی کم لگتی ہے اخراجات زیادہ ہو اپنا اور آمدنی کم ہو تو مہنگائی آپ کو زیادہ لگی سمپل بات ہے ملک میں بھی یہ علاق ہے ملک میں دیکھیں انیس سو سنتالیس سے لے کے دوزار آٹھ تک آپ میں سے جو بہت سارے دوست یہاں پہ اکنومک ریپورٹنگ کرتے ہیں وہ فگر ذرا اس کو ویریفائی بھی کر لیں انیس سو سنتالیس سے لے کے دوزار چھے آٹھ تک ہم نے آرہا ٹوٹل ملک نے کرزا لیا چھے ٹریلین روپے اس چھے ٹریلین روپے میں یعنی جو چھے ہزار ارب روپیہ ہم نے کرزا لیا اس میں ہم نے دیکھیں ہم نے پاکستان کی فوج کو کھڑا کر لیا ہم نے نیوی کھڑا کر لی ہم نے ائر فورس کھڑی کر لی ہم نے گوادر کا شہر خرید لیا ہم نے اسلام آباد کے شہر بنا لیا ہم نے ایون موٹر ویز بھی اسی میں بن گئی آپ نے نیوکلر بن گئے آپ یہ آپ نے چھے ٹریلین روپے میں یہ کام کیے انیس سو سنتالیس سے لے کے دوزار آٹھ تک دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک آپ نے پاس آف تک آپ نے کتنا کرزا لیا آپ نے کرزا لیا تئیس ٹریلین روپے تئیس ہزار عرب روپے دس سالوں میں انیس سو سنتالیس سے دوزار چھے تک آپ نے چھے ٹریلین روپےہ کرزا لیا دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک آپ نے تئیس ٹریلین کرزا لیا تو اب آپ مجھے بتائیں اس پانچ سالوں میں آپ نے پچپن عرب ڈالر قرزہ واپس کرنا ہے ہماری حکومت پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت تک 32 ارب ڈالر واپس کر چکی ہے جب آپ نے اتنا کرزہ لے لیا ہو اس کے بعد آپ باہر بیٹھ کے آرٹکل اپنے بیجنے شروع کر دیں کہ نہیں یہ ظلم ہو گیا اور وہ ظلم ہو گیا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے نواز شریف کا واپس آنا اب آپ مجھے بتائیے پاکستان میں سوہل بڑائی صاحب کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویریں ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ اور وہ وہاں پہ تھے تو مجھے آپ بتائیے کہ نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں اس وقت جو ہے وہ سب سے مہنگی پروپٹی کے اوپر بیٹھے ہوا ان کے بھائی شباز شریف صاحب یہاں پہ ہیں ایک پوری لین وہاں پہ جو ہے وہ شریف فیملی ہون کر رہی ہے اسی طریقے سے زرداری صاحب جب وہاں پہ جاتے ہیں چرچل ہوتل کا پورا اپور اپارٹمنٹ پورا بک ہو جاتا ہے وہ وہاں پہ رہتے ہیں دوبائی جاتے ہیں وہ وہاں پہ رہتے ہیں ہم یہ کیسے ignore کر دیں آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کو دیکھیں ان کو چھوڑ دیں بھئی جو وجہ ہے مہنگائی کی اس کو چھوڑ دیں تو کیسے آپ مہنگائی کو کر لیں تو اس لیے یہ بات ہے اس کو چھمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر definitely ہمیں implement کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے اب جب گوادر کی بات جو محسن کہہ رہا ہے سات سو ارب روپے ہم خرج کر رہے ہیں جو سدرن بلوچستان کا جو پیکج ہے اتنا بڑا پیکج کبھی بلوچستان میں جو ہے وہ نہیں ملا گوادر شہر جو ہے اس کی پوری نیا mechanism جو ہے اس کا create کر دیا گیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چھ مہینوں میں گوادر کے جو major issues ہیں انشاءاللہ میں گزارش کروں گا کیونکہ time بڑا short ہے ایک question صرف میاں سلم صاحب میاں سلم ایکسپریس کے میاں سلم صاحب میاں سلم صاحب آپ بھی آپ بتائیں میاں سلم صاحب بتائیں میاں سلم صاحب میاں سلم صاحب بھی بڑے پیکنج دیا اس طرح مگر وہ ان کے ساتھ ہی بڑھ گئے جب وہ حکومت گئی تو کیا ہے آپ continue رکھیں گے کوئی ایسا میاں سلم رہے گا کہ ہم continue کریں میاں سلم صاحب بتائیں میاں سلم صاحب کا آخری بات یہ ہے کہ یہ تو پہلے سال سے زور لگا رہے ہیں لیکن ان میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے پاؤں کے اوپر سکت نہ ہو اور کسی کے کندوں پر کھڑا ہو کہ آپ نے اپنا قد بڑا کرنا ہو تو پھر وہ سیاست نہیں ہوتی ابھی تو ان تینوں پارٹیز میں سچی بات یہ ہے اب آپ سے چونکہ میرا ایک بڑا قریبی تعلق ہے آپس میں اتنی بد اعتمادی ہے کہ ہر پارٹی سوچتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں آگ چپکوں اور دوسری پارٹی جو ہے جا کے ڈیل کر لے جو ہے اس کے اندر اتنی بد اعتمادی ہے ایک دوسرے کو لے کے کہ ایک پارٹی جب ادھر سے اٹھتی ہے تو باہر جا کے تفسرہ یہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں پھر میں آپ کو اور بات بھی بتاؤں پی ایم ایلین کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے چار جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے تو چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ نواز شریف نے واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے یہ جو ان کے حالات ہیں اس وقت ان کی کوئی حالت نہیں ہے نام آپ کو پتا چالی جائیں گے چاروں پہلی سخ میں بیٹھتے ہیں آپ نے کہا کہ ملک کے اندر خات کی ازیادہ پیداوار ہے انزید ہوتے رہے ہیں اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر مارکٹ کی کمپیٹیٹیو لی خات کا ریٹ بہت کم ہے اس پر جیسے چاہد ہوئے وہ سمگلی ہوگئی ہے یہ کہ ہمارے بوٹر کے اوپر بھی فوج تائن آتا ہے رینجر بھی تائن آتا ہے اس کے باوجود خات سمگل ہو جاتی ہے ملک کے اندر کسانوں کو اس میں موٹیجز موجود دیکھیں بات یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں دو باتیں تو ریکارڈ کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بار پاکستان میں خاد کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو گیس تھی وہ چھوٹے فرٹلائزر پلانٹس کو بھی دی گئی دوسری آپ کے سامنے جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ اس بار پانچ لاکھ اکڑ گندم جو ہے وہ زیادہ کاشت ہوئی ہے پچھلے سالوں سے تیسری حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو خاد ہے وہ انٹرنیشنل مارکٹ سے چھے گناہ کم ہے یہ تین تو فیکٹس ہیں اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اب چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے باوجود جو خاد ہے اس کے اوپر جس طرح سے وافر جس طرح سے ہر جگہ کے اوپر ملنی چاہیے وہاں پہ مشکلات ہیں تو جو اوپر والی تین وجہات میں نے بتائی ہے اسی کے وجہ سے آپ کو چوتھا مسئلہ آ رہا ہے لیکن آج آپ دیکھئے کہ الحمدللہ پاکستان میں یہ تیسرا کنزیکٹیو سال ہے مسلسل سال ہے کہ ایگری کلچر کراپ آپ کی پانچ ایگری کلچر کراپ بمپر ہو رہی ہیں آپ کی گندم بمپر ہوئی آپ کا گناہ بمپر ہوا آپ کا چاول بمپر ہوا آپ کی مقعی بمپر ہوئی اور اسی طرح سے کٹن جو ہے آپ کی اس میں 44% اضافہ ہوا سو یہ جو تمام اس وقت کسان کے آپ کے فگرز ہیں وہ انشاءاللہ مصبت ہے اور اس سال بھی انشاءاللہ آپ امید رکھیں کہ گندم کی کراپ پھر ایک پر بمپر ہوئی ہے شکریہ